اسلام علیکم ویلکم تو ایٹس مای سائٹ اور ایٹس مای سائٹ میں ایک اور کوئک اور ایزی ریسیپی بھئی بچے تو ہو رہے ہم سے نراز اور ہم کسی کو بھی نراز نہیں ہونے دیں گے نہ بچوں کو اور نہ بڑوں کو تو آج جو ریسیپی ہے وہ ہے کیٹس اسپیشل تو کیٹس اسپیشل میں آج ہم بہت مزیدار چیز بنائیں گے اور ایز یوزول کوئک اور ایزی یعنی کہ آج بنیں گے پوٹیٹو چیز بول جس کے لیے ہم نے تقریباً آدھا کلو آلو لیا ہے اور ان کو پہلے بوائل کر لیا اور ان نے کڑکش کر لیا ہے دیکھیں بلکل آرام سے بہت ایزی ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بچوں کی موس موس فیوریڈ ہے بس جیسے ہی ہمارے آلو گریٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے ریچلی فلیکس ایک ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے سالٹ پر ایزیوال ہالے ہاتھ رکھنا ہے ایک ٹی سپون لیا ہے لیسن پورڈر ایک ٹیبل سپون لیا ہے بلیک پیپر ایک ٹیبل سپون لیا ہے چکن پورڈر اور تمام چیزیں کو اس میں ڈال کے اچھے سے آلو کو مکس کر لیں گے اور ایک ہی چمچ ہم نے اس میں ہر دنیاں بھی شامل کیا ہے آلو میں تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا آلو کا ٹکڑا اٹھا کے ہاں آتیلی پر رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے چھوٹی تھوڑی سی چیز آپ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں آپ مورزیلا بھی چیز کر سکتے ہیں میں نے چیز 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 ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے بلکل ہلکے ہاں سے دیکھیں اس طرح ڈال کے تھوڑا سا موٹو ٹکڑا لے لیں تاکہ بہت اچھا سا ٹیسٹ جب چیز اور پٹیٹو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے مکس ہو کے وہ بہت زیادہ بیٹھتے ہیں آتا ہے اور یہ دونوں چیزیں بچوں کو بہت پسند آتی ہیں بچوں کے لئے فائدے بند بھی ہوتی ہیں اس لئے بہت چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں چاہے تو دیکھیں یہ بس اس طرح کے ہم نے جلدی سے سارے چیز بال بنا لیں گے اپنے کلو آلو میں تقریباً آپ کی بارہ سے پندرہ آرام سے بن جاتے ہیں یہ چیز بال بنائے ہیں اگر آپ چھوٹے بنائیں گے تو اور زیادہ بھی بن سکتے ہیں بس دیکھیں یہ آہستہ یہ بہت اچھی چیزیں ایسے چیزیں ہوتی ہیں آپ افتار میں رکھیں جو بچے افتار میں اسی چیزیں کھانا پسند نہیں کرتے وہ بھی بہت شوق سے کھائیں گے تو یہ بہت ایک افتار منیو آئیڈیا اس میں سے بہت بہترین آئیڈیا ہے افتار سنیک کا تو آپ آپ اپنے پوٹیٹو چیز بال ضرور افتار کے دستخان میں چامل کریں بس یہ تقریباً میرے سارے چیز بال بن گئے ہیں بس چیز بال بنانے کے بعد ہم تھوڑا سا ایک انڈہ پھٹ لیں گے اور تھوڑا سے بریڈ کمز لے لیں گے اور انڈے میں پھلے ڈپ کریں گے اپنے باوز کو اور پھر ہم اچھے سے کوٹ کریں گے اپنے بریڈ کمز میں کوٹ کر لیں گے جب ہمارے سارے بریڈ کمز کوٹ ہو جائیں تو ہم چاہیں تو انہیں ٹھوڑا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ فریزر میں اگر آپ رکھ لیں 10-15 منٹ تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کا بریڈ کمز ہے وہ بلکل اچھے سے آپ کے حالو پہ جم جائے گا تو پھر آپ کی اچھے سے دل ہو جائیں گے کہ اگر آپ آئل میں ڈالیں گے تو وہ بلکل بکھریں گے دیکھیں زبادس قسم کے بلکل ہماری تقریبا سارے چیز بول ہم نے اس کو کرمز میں اور انڈے میں کوٹ کر لیا ہے اس کے بعد آخری مرلہ یعنی فرائی کتنی آسانی ریسیپی بن جاتی ہیں تو یہ ریسیپی جو آپ کام کو آسان کر دیا کوئی بس ہمیں بہت اچھا سا گولڈن براؤن کلر دینا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا کلراؤن کلر آگے میں دکھاتی ہوں چیز کتنی اچھی سی چیز میٹ ہو رہی ہے کتنا اچھا یمی لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے جس طرح یہ یمی لگ رہا ہے اتنا ہی آپ گھر والے کو اور بچے کو بہت ہی پسند آئے گا واؤ جی واؤ یمی تو پھر اب تو بچے خوش ہو گئے ہوں گے تو بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش تو ایسے ہی مزیدار اور کوئی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور یہ بات یاد رکھیں no wrong no right it's my side